مقارب کے اعتراض کر رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اللہ اکبر اس کا پاگل بناہ تو یہ جیسے صحیح نہیں ہے کہ وہ حدیث کی حیث لوقت نہیں ہے اس لیے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے حدیث غریب ہے حدیث ضعیف اور غریب دونوں میں زمین اور آسان کا فقت ہے میں پہلے بتاؤں حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں اس کے بعد میں یہ بتاؤں کہ حدیث حسن کسے کہتے ہیں اس کے بعد یہ بتاؤں کہ حدیث ضعیف کس کو کہتے ہیں اس کے بعد میں تو بتاؤ کہ حدیث غریب کو سکتا ہے دیکھو حدیث صحیح کب ہوتی ہے جب اس میں تو 5 پانڈشنز ہیں ماہ سبہ تب شرکل خمس پانچ شرکوں سے جس کے ان میں 5 پانڈشنز پائی جائیں وہاں جس سے جائیں پہلے اتساب السرق سرق ایک مسئل ہو بیچ میں کوئی گرا مانا ہو کیسے کور سے سنیے دیکھو یاروئی موزن انشافی امالکی اننافی انی بن امرا انی نزی سردادوآل ساتھ امام مسlamی روا زیادی کرتے ہیں اپنے استاد امام شافی سے امام شافی زیادی کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے امام مالک روا Adjustе امام ناصے سے امام ناصے روا breakthrough کرتے ہیں اپنے استاد انافر امرا عمر رضی اہی دیکھو اس میں سنک چند توہ اب بن تصیل ہے اسی کہ ہر رابی ان혼ی روا اکر راست بیچ میں ارکدہ نہیں ہیں یہ ان کے ساتھ پنچ یہ حدیث صحیح پہلی شکل ہے کہ سنر کو تفصیل ہو بیچ میں رامی میراوانا ہو اور دوسری رامی آدل ہو آدل کا مطلب انصاف کرنا آنا نہیں بلکہ آدل طرح ہے مستعیح حدیث کی ایم اللہ رامی مسلمان آقلان سوالی علیہ مریوائے لا فاسق الفاجر ولا بدعی بدعی نہ ہو فاسق فاجر نہ ہو مسلم ہو آقل ہو اور رمایت میرے جنایت ہو یہ آدل ہوا زبتے رانی یعنی اگر لکھا ہو تو اچھ کے لکھا ہو یاد کہ ہو یاد کہ ہو اور показ تیسرے وہ حدیث شاہز نہ ہو حدیث شاہز نہ شاہز کا مطلب عہdہ ہوتا ہے ایک کریں سکانے دوسری تقز زیادہ سکان ہے دونوں سکھا ہے لیکن ایک زیادہ سکھا ہے تو جو چھوٹا سکھا ہے وہ اوسف کی اگر مخارفت کرتا ہے تو حدیث شاز ہو جاتی ہے اور ایک طرف ایک سکھا ہے دوسری طرف کوئی سکھا کی جماعت ہے اگر ایک سکھا انتماع کی مخارفت کرتا ہے تو یہ حدیث شاز ہوئی یہ چوتھو شرط ہے اور پانچویں شرطہ حدیث میں کوئی علت نہ ہو جیسے سرح کے اندر علت ہوئی آنا سنگھے مانکہ پانی کنے آنا سنگھے تو پیٹا تھا وہ باپ ہوگی تو باپ کھو بیٹا ہوگی دھوڑی سبتست علم ہوتا ہے یہ علم الحنیس کا یہ ہے یہ جببہ خوبہ پہن کر کے پگر اگر مان کر کے اس طریقے کی بات کرنا اور تفسر کرنا یہ کہتے نہیں کہ یہ رتبہ بلد ملا جسے مل گیا ہر رتبہ کے واسطے دارو رسل کا ہر آدمی کو یعنی نہیں کہ اس فن میں شریف کو پر تمام کلاب کر سکے اتنا سبتستر لے تو اتنا سبتستر لے ادلے رامی سبتستر لے شاز نہ ہو ادمی لقیلت نہ ہو یہ پاک شرط ہے اگر پائی ہے تو حدیث صحیح اور حدیث حسن کس کو کہتے ہیں یہ پاک شرط ہے حدیث حسن جو بھی ہوتی لیکن حدیث حسن میں رابی کا زبت جو ہوتا ہے حافظہ چھوڑا کمجور ہوتا ہے صحیح میں رابی کا جو زبت ہوتا جو تفسد ہوتا کامی ہونا ہے اور حدیث حسن میں جو رابی کا صحت ہے تو تھوڑا صحیح ہوتا ہے تھوڑا قم ہوتا ہے لیکن یہ پاک شرط کا حدیث حسن میں بھی ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ پاک شرطوں میں جو ایک شرط ہے کہ زبت ہو رابی کا وہ کمال کرتے کا تو حدیث ہے اور اگر کمال کرتے کالا ذرہ کمزور کرتے کا تو حدیث حسن ہے اچھا اب حدیث حسن کی طریف لقی حدیث ہے صحیح کی طریف لقی اب حدیث ذریع کر لے لو پاک کیلے پر یہ شرطوں میں شروع کیلے حسن کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط لیا تو حدیث ذریع ہو جاتی ہے مثلاً contVESان اداف حدیث ذریع ہے لیچ میں یہ کتاب جیسے لوگ یزید ابن امہان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس رکا تعالی مڑتے تھے یہ نیکی آپ یزید ابن امہان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس رکا تعالی مڑتے تھے یزید انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کچھ راگی دلے ہوئے ہیں بیچ میں انتداز ہے اتصال سرہ پوجود نہیں ہے اور اتصال سرہ پوجود نہ ہو رہا تر حقیقت حدیث کے زورت کی طرفی جا رہا ہے دہا دہا حدیث راکتہ راگی زیادہ ہے زیادہ حدیث سمجھا ہے پانچ شرد پر پائی جائے جس کے اپنے حدیث صحیح پانچ شرد پر پائی جائے حدیث حسن دونوں میں فرق یہ ہے کہ راہ بھی صحیح حدیث کے اندر زبتے کام رکھتا ہے برسک زبت رکھتا ہے اور حدیث حسن کے اندر جرہا کمزور سبت ہو جاتا ہے اور حدیث صحیح اس کو کہتے ہیں اگر دونوں کی تاریخ معلوم ہو گئے حدیث صحیح کی حدیث ہے حدیث حسن کی تو ماں قفل حضی شرطوں میں شروع کیلہ حسن حسن کی شرطوں میں شروع یہ شرط لنا ہے حدیث صحیح ہو جاتا ہے یہ حدیث حسن کی تاریخ ہے اور غریب اس کو کہتے ہیں غریب کا مقبعہ ہے ربائت کرنے والا سبت ہو صحیح نہیں اب دیکھیں گا حضرت عمر نبی عطن صلی اللہ علیہ وسلم سے ربائت کرنے میں مفرد نہیں ہے کسی اور صحابی نے ربائت نہیں ہے تفروض ہے رکھتا ہے ایک ربائت نہیں ہے اس کے پہلے کہوں نے القاند باقاس لیسی یہ حضرت عمر سے ربائت کرنے میں مفرد نہیں ہے اس سے کسی ربائت نہیں ہے اس سے پہلے کہو ہے محمد ابراہیم تینی ہے علوم اے انکمہ سے ربائت کرنے میں کبھدک ہے کسی نے ربائت نہیں ہے کسی نے ربائت نہیں ہے ابراہیم تینی سے یہیہیو ساید انسائی نے ربائت کیا متفرد ہے یہیہیو ساید سے بہت سارے لوگ نے لیا اس کا مطلب اور ابراہیم نیات کے حدیث مجھے تفروضات کی ایک تفروضات کی تو ماتا دوسرا تفروضات کی آخمہ کا کسا تفروض رہت تینی ہے یہی اپنے صحیح کا ہے یہی اپنے صحیح سبی اشمار لوگوں نے اینات کا ہے لہانا یہ احمی صحیح میں حدیث غریب ہے حدیث ہے غریب ہے اور حدیث ہے غریب سوپ ہے تم معلوم ہے ایک وہ جو خبر باہی جلے کہ ما ہوا خبر واہی خبر باہی ما راہا ہوادد المحصور ایسے راہیوں نے لیتے ہو جن کی عدد محصور ہو یعنی لا تاگامہ متبادل کی طرح اب اس خبر واہی کی تیر جسم ہے ای خبر غریب ای خبر عزیز ای خبر مشہور معلوم ہے واہی خبر غریب معلوم ہے ایسنا خبر ای خبر عزیز اور معلوم ہے فوکس رہن دونس زیادہ شنونات کیا وہ خبر مشہور تو یہ حدیث ہے غریب ہے آل یہ خبر واہی کی ایم اسم ہے اور خبر واہی باہی مختلف مطبع ہے مفید للعلم یقینی مفید للعلم النظر ایتیارا دیم شاید ایتیارا دیمی اللہ کے حسن کے حدیث کو تلاش کرنے کے لیے جنرے میں نظر کرتے ہیں جنرے میں نظر کرتے ہیں جو جو اس آٹھ نے بیان کیا ہے خوڑ ڈاکا ہے خوڑ ڈاکا ہے ڈک آؤٹ کیا ہے کیا کیا ہے ٹھیک آؤٹ کیا ہے اور جس آدمی تو زائیف حدیث اور خبر غریب قریب حدیث اور زائیف حدیث کے لیے فرق مالونا ہو وہ آدمی رنبر پر بیٹ کرتے ہیں تقریر کرے اور اسے میں ایک ساتھ پر بیٹ کرتے ہیں حدیث کے لیے دنیا کا مختلف آجوبہ ہے اور اس قلیت علم کے اوپر جتنا محکم کیا جائے جتنا افسوس کیا جائے ایک ناچیس آدمی کو زائیف حدیث اور خریب ایسا دردن فاک مالونا ہو آدمی شکریہ آدمی شکریہ آدمی شکریہ آدمی شکریہ آدمی شکریہ